اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ دروازے آپ کی بہتری اور حفاظت کے لیے بھی بند کر دیتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے کہ ان دروازوں کے بیچ میں آپ اپنی انگلیوں کو پھساتے ہوئے آپ کو تقریب دے سکتے ہیں یا آپ کو کچھ لوگ تقریب دے سکتے ہیں یقین رکھئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مسلحتوں پر جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھا ہے وہ آپ کو مل کر ہی رہنا ہے اور جو آپ دعا کرے ہیں وہ بھی آپ کے حق میں اللہ سبحانہ وتعالی لکھ سکتے ہیں آپ کا کام ہے دعا کرنا اور آپ دعا کیجئے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مسلحتوں کو آپ اور میں نہیں جان سکتے جو ہوا ہے اچھا ہوا ہے جو ہو رہا ہے وہ بھی اچھا ہو رہا ہے اور جو ہوگا وہ آپ کے حق میں بہت بہترین ہوگا جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو بیبسی کے مقام پر کیوں لاتے ہیں تاکہ آپ اللہ سبحانہ وتعالی سے رجوع کیجئے اور یقین سے اپنی دعاوں کے سنسلے کو جاری رکھئے جب آپ دعا پر یقین رکھنا سیکھ جائیں گے تو ہر چیز جو کہ آپ کو ناممکن لگ رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے لئے ہر ایک اس چیز کو ممکن کر دیں گے آپ کے حق میں موجزات ہو جائیں گے آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی وہ شدت سے مانگا جائے نا وہ تو پھر ضرور ملتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی تڑپ زائر نہیں جانے دیں گے اللہ سبحانہ وتعالی تو دلوں کے حال کو بہت خوبی جانتے ہیں اور اگر آپ کے نصیب میں وہ بہتر بھی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی یہ تاخیر اس لئے کرے ہیں کہ آپ کو بہترین سے نوازنا ہے اور آپ کو بہت جل وہ ملے گا جس کی آپ نے اللہ سبحانہ وتعالی سے خواہش کی تھی اور جو آپ کے دل کی تمنہ تھی دل مشکل میں ڈوبا جائے آپ کا آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ کو لگے کہ اب دعا قبول نہیں ہونی آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ کو لگے کہ اب ہر دروازہ بند ہو چکا ہے آپ نے جب بھی پریشان نہیں ہونا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ نیتوں کا پھل دیتے ہیں آپ کی جیسی نیت ہوگی جیسا گمان ہوگا آپ کو سب کچھ ویسا ہی ملے گا آپ کی دعایں ضرور قبول ہوں گی کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے وعدے کے بہت سچے ہیں اگر آپ کے لئے یہ تاخیر ہو رہی ہے تو یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے حق میں بہترین کر کر آپ کو نوازنا ہے اور اگر آپ بھول بھی جائیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کچھ بھی نہیں بھولتے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے وعدے کے بہت سچے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی تو آپ کو قرآن پاک میں ہر جگہ پر تسلی دے رہے ہیں کہ میں تمہارے لئے کافی ہوں زون نہ پڑو یقین رکھو اور اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے ساتھ ہیں بہت جس سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جب جب آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا آپ یہ سوچتے ہونا کہ شاید اللہ سبحانہ وتعالی آپ سے نراز ہیں اللہ سبحانہ وتعالی تب تب آپ کے قریب آ جاتے ہیں سبحانہ وتعالی اپنی نرازگی کا خیال اسی لئے آپ کے دل میں ڈالتے ہیں کہ آپ جو ہیں اللہ پاک کے قریب رہی ہیں آپ کو بار بار اس چیز کا احساس دلایا جاتا ہے کہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی سن رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو دعا مانگنے کی توفیق دی ہے آپ دعا کیجئے توقع سے یقین سے اللہ پاک سے مانگتے رہیے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب کن فرمانا ہے تو آپ کے لئے ہر بند دروازہ کھل جانا ہے آپ کے لئے فیہ کن کے موجزات ہو جانے ہیں آپ کے دل کی ہر دعا نے قبول ہو جانا ہے اور پھر آپ کہیں گے کہ آپ تو ایسے ہی پریشان ہو رہے تھے کیونکہ زندگی میں اگر کوئی تلخیات آپ کو پریشان کر بھی دے تو بھی آپ نے اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہیں اور آپ دیکھئے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت اب آئے گی اور اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے حق میں بہترین فیصلے کر دیں گے بس آپ نے شکر ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی کے سنسلے کو جاری رکھنا ہے اپنی دعاوں کو تسلسل کے ساتھ کرتے رہنا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے لئے ہر بند دروازہ کھول دینا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے حق میں بہترین معاملات کرنے ہیں کیونکہ جو آپ اپنے لئے نہیں بھی سوچ سکتے اللہ سبحانہ وتعالی تو وہ بھی آپ کے لئے کر سکتے ہیں ایک دن آپ اپنی دعاوں کے لئے جیئیں گے اور کتنا مشکل لگتا تھا کہ میری دعا قبول ہوگی اور آج وہ دن آ گیا ہے آپ سجدے شکرانہ ادا کر رہی ہیں کیونکہ اب آپ کی دعا نے قبول ہو جانا ہے اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کی دعا کو قبول کرنا ہی نہ ہوتا تو آپ کو دعا کی توفیق ہی کیوں دی جاتی تو بس پھر اب آپ دعا کیجئے توقع یقین اور صبر کے ساتھ اپنی دعاوں کے سنسلے کو جاری رکھیں دیکھیں آپ کے لئے کیسے موجزات کی بارشیں ہوں گی اور آپ کے لئے ہر بند دروازہ کھول دیا جائے گا انشاءاللہ آمین سمہ آمین السلام علیکم ویڈیو کیسے ہیں جی آپ سب لوگ اللہ تعالی آپ لوگ کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں آمین سمہ آمین تو میری پیاریو آج بہت ہی پیاری سی دو میرے کا سٹوری شیئر کرنے والی ہوں پہلی میرے کا سٹوری وہ ہے میرے سورہ مریم میری پیاریو سیکنڈ میرے کا سٹوری وہ ہے میرے کا اللہ حساب تو بے شک اللہ موجزات کر دینے پر قادر ہیں آپ بھی اپنی دعاوں کے سنسلے کو جاری رکھا کریں کیونکہ اللہ سبحانہ وطالعہ کسی بھی لمحے میں کسی بھی وقت میں آپ کی دعاوں کو قبول کر سکتے ہیں تو میری پیاریو جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی آلمہ نہیں ہوں کوئی سکولر نہیں ہوں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں ایک سوال ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہے السلام علیکم آپ میرا کوئسٹن ہے کہ میں کافی ٹائم سے ایک دعا مانگ رہی ہوں پتہ نہیں مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میری دعا نے قبول نہیں ہونا آپ اچانک دعا بار زبان پر آ جاتی ہے میرے کوئسٹن کا آنسر ضرور دیجئے گا میں بہت زیادہ کافی وقت سے پریشان ہوں والیکم السلام میری پیاری بہن اللہ تعالی کو خوش رکھے اللہ پاک ایمان میں رہے آمین سمہ آمین میری پیاری بہن اگر آپ کو اللہ سبحان تک نہیں سکتا تو پھر میری پیاری یہ تو دعا کی بات ہے جو کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی زبان پر اگر کوئی دعا آ رہی ہے تو آپ کی اس دعا نے قبول ہونا ہی ہے باقی اللہ پاک سے اللہ پاک کے محبت کیجئے اور جو آپ دعا کر رہی ہیں جو آپ عبادت کر رہی ہیں آپ اس نیت کے ساتھ کیجئے کہ آپ اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنا چاہتی ہے کیونکہ میری پیاری بات وہی ہے جو آپ مانگ رہی ہیں اگر آپ کی دعا میں تاخیر ہو رہی ہے تو آپ نے مایوسی کی طرف دیں جانا کیونکہ یہ تاخیر بھی آپ کے لئے کتنی بہترین ہو سکتی ہے اس کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم ہے کی زبان پر بار بار دعا کا آنا ایسے نہیں ہو سکتا آپ کی دعا انشاءاللہ بہت جلد قبول ہوگی فرمائے آمین سمہ آمین آپ میں آپ کو اپنی بہن کی میرے سٹوری بتانا چاہتی ہوں تو تک کچھ یوں ہے کہ میری بہن کی شادی کو تین سال ہو گئے تھے وہ بہت زیادہ آپ پریشان تھی کیونکہ بیبی ایکسپیکٹ نہیں کر پا رہی تھی آپ ایسا تھا کہ انہوں نے جگہ جگہ ٹریٹمنٹ بغیرہ کروائے بہت کچھ کروائے لیکن آپ ہی کچھ بھی نہیں ہو پا رہا تھا مایوسی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا وہ بہت زیادہ آپ ہی تھک چکی تھی پریشان تھی مایوس ہو چکی تھی ان کے مائن پر بھی آپ کسی چیز کا اثر نہیں ہو رہا تھا اور پھر آپ ہی ان کے ذہن میں یہ باتیں ڈالی جا رہی تھی کہ اثرات ہو گئے ہیں ایسا معاملہ ہے اور یہ معاملہ اسی لئے جو ہے وہ زیادہ تر تاخیر میں جا رہا ہے میں آپ کو بہت ٹائم سے آپ ہی فالو کرتی ہوں میں نے آپ کی ویڈیوز اور انشاءاللہ جو اللہ پاک نے آپ کے حق میں لکھ دیا ہے وہ آپ کو مل کر ہی رہنا ہے اللہ پاک ضرور آپ کی دعا کو قبول کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک جو ہیں وہ دینے والے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ وطاللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا انہوں نے مجھے بولا کہ ٹھیک ہے اب میں تمہارے کہنے پر نماز کو پڑھنا شروع کرتی ہوں اب انہوں نے نماز کو پڑھنا شروع کر دیا اور ایسا وقت آ گیا ان کی زنگی میں کہ ایک بھی وقت نماز کو قضاء نہیں کرتی تھی پھر آپ کچھ ٹائم بات میری کزن سسٹر ہے اس کے بیبی جب آپ دیلیوری ہوئی تو وہ آپ وینٹی لیٹر پر تھے لیکن پھر آپ ایسا ہوا کہ اس بیبی کا انتقال ہو گیا اسی وجہ سے میری سسٹر اور مزید پریشان ہو گئی اور دیپریشن میں آتی جا رہی تھی پریشان ہو چکی تھی ان کو بھی ہمت دیتی تھی اور میں ان کو کہتی تھی آپ مایوس نہ ہو اللہ پاک سب کچھ کر دیں گے اور پھر آپ میں نے ان کو سورہ مریم کا ایک دن ترجمہ بتایا اور میں نے کہا آپ سورہ مریم بھی پڑھا کرو درود ابراہیم بھی اپنی زندگی میں شامل کرو اب اپی ایسا تھا کہ وہ فرض نماز کے بعد سورہ مریم کو پڑھنا شروع کر دیا اور پھر اس کے بعد اللہ پاک آپ عبادت کرنے لگی اور پھر ایسا ہوا کہ میری بہن ایک دن بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے سامنے ہمارے گھر میں اپی پن سورہ ہے اس میں ایک لونگ لینے ہے اور اپی ان لوگوں پر اس آیت کو پڑھنا ہے اور ہر ایک لوگ پر سات مرتبہ پڑھ کر اس لوگ کو کھا لینا ہے پانی نہیں پینا بس پھر آپ اس طرح سے میری بہن سورہ مریم پڑھ رہی تھی درود ابراہیم پڑھ اور پھر آپ اللہ پاک نے اس کی دعا کو ایسا تین دن کے اندر قبول کر لیا اللہ پاک نے اس کے لیے ایسا کرم کیا کہ اب بھی آپ اس نے سورہ مریم اور اس آیت کو پڑھنا شروع کیا تھا تین دن تک آپ اس طرح سے اس نے لونگ کھائے تھے تو اللہ پاک نے اس دعا کو ایسے قبول کر لیا کہ آپ اس کے لیے تین دنوں کے اندر ایسا موجزہ ہوتا ہے کہ اس نے آپ جب چیک اپ کر وائی تو آپ رمضان مبارک کے دوران ہی اس نے مجھے کال کر کہ کہ تم جو خالہ بننے والی ہو الحمدلللہ آپ اللہ پاک نے اس دعا خوشی عطا فرمائیں اللہ پاک آپ کی ہر پیاری کے دل کی دعا کو قبول فرمائیں اور سب کے لیے موجزات ہوں آمین سبحان اللہ میری پیاری بہن بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی بہن کی میرے سٹوری ہم تک پہنچ آئی ہے تو میری پیاری اللہ پاک نے تین سال بعد ان کی دعا کو قبول کیا ہے اور تین دنوں میں ان کے لئے موجزہ ہوا ہے جو کہ انہوں نے بتایا بھی ہے اور یہ آیت میں سکرین پر منشن بھی کر رہی ہوں آپ لوگ سکرین شاٹ بھی لے لی جی گا اور اس آیت کو جو ہے ایک لانگ پر یعنی کہ جیسے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ فورٹی لانگ جو ہے فورٹی کلووز آپ لوگوں نے لینے ہے اور ایک لانگ پر سات مرتبہ اس آیت کو پڑھ کر چبا لینا ہے کھا لینا ہے آیا ہے انہوں نے کہ ان کی بہن پانی نہیں پی رہی تھی اللہ سے دعا کر رہی تھی درود ابراہیم پڑھ رہی تھی اور دن میں ایک مرتبہ سورہ مریم جو ہے کسی بھی وقت میں پڑھ رہی تھی اور جیسے کہ یہ لانگ ہے اور انہوں نے تین دنوں تک اسی طریقے سے اللہ پاک سے دعا کی سورہ مریم پڑھی یہ لانگ کھائے اللہ پاک نے ان کے لئے معجزہ کیا ہے الحمدللہ آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک انہیں خیر و آفیت کے ساتھ اولاد کی نعمت سے نواز اور انہیں بہت سارے خوشی اللہ پاک اطاف فرمائے اور یہ جن بہن نے اپنی بہن کے امریکل سٹوری مجھ تک پہنچائی ہے آپ لوگوں تک پہنچائی ہے آپ لوگوں نے ان کے لئے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ان کے لئے غیب کے طریقوں سے موجزات کرے پھر انشاءاللہ ان کی امریکل سٹوری بھی میں آپ لوگوں تک پہنچائوں میرے دل سے دعا ہے ان کے لئے بھی اور میرے سب سننے والوں کے لئے بھی اللہ پاک قبول فرمائے آمین سبح آمین تو میری پیاری اب سیکنڈ میرے سٹوری مریکل آف اللہ سمد وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں اسلام علیکم آپ ہی آپ کیسی ہیں آپ ہی میں آپ کے سب سننے والوں کے لئے بہت ساری دعائیں کرتی ہوں ہر نماز میں کیونکہ آپ اللہ پاک نے آپ کے چینل کا وسیلہ میرے لئے بنایا اور میرے آپ دل کی دعا کو اللہ پاک نے قبول ایسا ہوتا ہے کہ اسی دوران آپ میرے لئے بہت اچھا پروپوزل آیا لیکن آپ ان کے ساتھ ایشو یہ تھا کہ ان کو تھوڑی ہائٹ لڑکی چاہیے تھی اور میری آپ ہائٹ جو نارمل تھی خیر آپ یہ کوئی بڑا ایشو نہیں تھا لیکن آپ ان کی بہن نے جب یہ بات کی تو میں بہت پریشان ہوگئی کیونکہ آپ ہی وہ بہت زیدہ آئیڈیل فیملی اور بہت اچھے لوگ تھے خیر آپ ہی ایسا تھا کہ دو تین دن ہم لوگ نے ان کا انتظار کیا لیکن پھر آپ ہی ان کی آئیڈی کو سرچ کیا اور پھر آپ ہی میں نے جو ہے ان سے کانٹیک کیا انہوں نے آپ ہی میری فرنڈ ریکویسٹ ہے وہ ایکسیپٹ کی اور میں نے انہیں وہاں سے کہا کہ آپ لوگ ہمارے گھر آئے تھے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے گھر والے کیوں نہیں مان رہے انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ پاکی مرضی ہوتی ہے جو بھی زنگی کے معاملات ہوتے ہیں اور یہ فیصلہ تو میرے گھر والوں نے کرنا ہے اور میں نے اپنے گھر والوں کی مرضی سے ہی اپنی زنگی کو آگے شروع کرنا ہے میں نے انہیں آپ پتہ نہیں ایسے کیوں کہہ دیا میں نے کہا کہ میں آپ دعاوں میں مانگ سکتی ہوں انہوں نے کہا کہ آپ یہ بات کیا کہہ رہی ہو آپ مجھے جانتی نہیں ہو آپ کو کیا پتہ کہ میں کیسا ہوں کیسا نہیں ہو اور آپ مجھے دعاوں میں مانگنے کا کہہ رہی ہو میں نے انہیں کہا کہ بس میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ پاک سے دعا کروں دعا کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے انہوں نے آپ آگے سے مجھے ایک سمائلی ایموجی بھیج دی اور پھر اس کے بعد آپ ہی میری کوئی بات نہیں ہوئی اب آپ ہی ایسا تھا کہ چھے مہینے اسی طریقے سے گزر گئے ان کا میرا کوئی رابطہ نہیں تھا میں پس آپ اللہ سے دعا کر رہی تھی اور یہی کہتی تھی اللہ پاک آپ نے کرم فرمانا ہے اور آپ نے موجزہ کرنا ہے دن میں اور میری امی سٹریٹ میں ووک کر رہی تھی تو پھر آپ ہماری وہاں سے بات چیت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ آپ کل ہمارے گھر آئیے گا ہم بیٹھ کر بات کر کر یں گے اب آپ ہی وہ اپنے بھائی کا پروپوزل لے کر میرے گھر آئیں اب آپ ہی ایسا تھا کہ میں تو دل میں کسی اور کو پسند کرتی تھی لیکن آپ بس میں خاموش تھی کہ بس ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے اسے ہونے دیتی ہوں لیکن آپ ہی ظاہر ہے دل میں تو کوئی اور تھا اللہ سے کسی اور کو مانگا بس اب آپ ہی ایسا ہوا کہ جھٹ پٹ میں پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کی بھی آپ ہی فیملی ہمارے گھر آئی اور پھر آپ میری انگیجمنٹ کی ڈیٹ بھی فکس ہو گئی تھی پریشانی کے وقت دوران اللہ پاک نے آپ کے چینل کا وسیلہ میرے لئے بنا دیا تھا تو اب آپ ایک دن میں نماز تحجد ادا کر رہی تھی پھر آپ اچانک سے ذہن میں آپ کی بات آئی کہ اللہ پاک سے مانگو اللہ پاک سے بات کیا کرو اللہ پاک سب کچھ کر سکتے ہیں میں نے اللہ پاک سے آپ ہی اس طریقے سے کہا کہ اللہ پاک میں شاید ہو سکتا ہے صرف اور صرف ہمیشہ اپنے لئے ہی سب کچھ مانگا اللہ پاک آج میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں اور یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن اللہ پاک اگر میرے لئے وہ انسان بہتر نہیں ہے اس کو میرے ذہن سے نکال دے اور یہ جو معاملہ ہو رہا ہے اس میں مجھے پڑھنا تھا اللہ سے دعا کرنی تھی بس پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ اگلی ویک سے جو کہ نیکسٹ ویک تھی اس دن سے آپ میں نے ٹیوزڈ آیا اللہ حسن پڑھنا شروع کر دیا لیکن آپ مجھے اللہ پاک پر یقین تھا اور میں آپ صرف اس لئے پڑھ خیر آپ ہی میں خاموش تھی مجھے لگ رہا تھا کہ جو ہو گا وہ بہتر ہو گا اور جو ہوا ہے وہ بہت اچھا ہوا ہے اب آپ ہی ایسا تھا کہ 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 میرے دل میں خیال آرہا تھا اللہ پاک بہت پیاری سی تعریف ہے میں اس کو پڑھنا کبھی نہیں چھوڑوں گی اور میں پڑھتی رہوں گی اب آپ ہی ایسا تھا کہ آپ کی ویڈیوز کے تھروں جو ہے میں نے سوری یوسیب بھی پڑھی اور ایسا ہوا کہ تیسری منگل جو کہ آپ ہی میری انگیجمنٹ کے بعد والی منگل تھی اس دن آپ ہی میں نے اللہ سمت پڑھا تو شام کو آپ ہی ایک اننون نمبر سے کال آتی ہے اور وہ آپ ہی جو کال تھی میرے آپ فیانسی کی کال تھی اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں آپ سے ایک بات کرنا میں نے انہیں کہ دیکھیں آپ کو اگر ایسا معاملہ تھا تو پہلے بات کرنی چاہیے تھی اب ہماری انگیجمنٹ ہو چکی ہے میں اپنے گھر والوں کے سامنے اس بات کو نہیں کر سکتی خیر آپ ہی میں نے فون بند کر دیا چار دنوں بعد ان کی امی اور بہن ہمارے شادی کے لئے تیار ہی نہیں ہو رہا بات پر آپ ہی میرے گھر والوں کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ لوگ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تا آپ لوگوں نے ایک بچی کی زنگی کو خراب کیا ہے اس کے اوپر ایک بات آگئی ہے کہ اس کی انگیجمنٹ ہو کر ختم ہو گئی ہے آپ لوگ کچھ بھی کریں اس انگیجمنٹ کو ختم نہ کریں لیکن پھر آپ ہی ظاہر ہے میں نے خود اس چیز کے بارے میں سٹیپ اٹھایا اور میں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ اللہ پا خیر کریں گے سب کچھ بہتر ہو جائے گا اب آپ ہی ایسا تھا کہ انگیجمنٹ تو ختم ہو گی اور پھر آپ ہی فور ٹیوز دی تھی اس دن بھی میں نے اللہ سمت پڑھا کہ اللہ پا جو ہوا ہے میں اس پر بھی شکر کر رہی ہوں میرے حق میں آگے جو ہوگا وہ بھی بہت اچھا ہوگا ایسا ہوا کہ فور ٹیوز جب میں نے پڑھ لیا اس کے بعد آپ ہی اچانک سے گیپ آگیا اور اس گیپ کے بعد جب دوبارہ سے میں نے اللہ سمت پڑھنا شروع کیا تو پھر آپ ہی فیف ٹیوز دی دن مجھے دوبارہ سے اس سوشل نیٹ ورک پر آپ مجھے دی بھی ہم سے رابطہ نہیں کیا پھر آپ ہی انہوں نے مجھے سمجھا کہ پتہ نہیں دل میں کیوں بار بار آپ کا خیال آرہا تھا اور میں نے جب اپنے گھر والوں سے کہا کہ اتنی لڑکیاں آپ دیکھ چکے ہیں آپ لوگوں نے اس لڑکی کو کیوں انکار کیا تھا جب مجھے اس کی ہائٹ سے کوئی اشیو نہیں ہے تو آپ لوگ کو کیا مسئلہ ہے آپ لوگ جا کر ان کے گھر والوں سے ایک میرے دل کی دعا کو ایسے قبول کیا آپ ہی بہت سادگی کے ساتھ اور بلکل آپ ہی ویسے ہی ہوا جیسا میں نے سوچا تھا اللہ پاک نے میرے دل کی دعا کو ایسے قبول کیا اللہ حساب جو ہے آپ پانچ منگل پڑھنے سے اللہ پاک نے میرے موجزہ کر کر دیتے ہیں وسیلے بھی بنا دیتے ہیں اللہ پاک نے جو کیا وہ بہت اچھا کیا الحمدللہ آج میں اپنے زنگی میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں آپ میری تو شروع سے یہی خواہش تھی کہ جب بھی میری شادی ہوگی تو بہت سادگی کے ساتھ ہوگی الحمدللہ آپ اللہ شروع کیا اور سورہ یوسف بھی آپ میں پڑھ رہی تھی الحمدللہ اللہ پاک آپ کے سننے والوں کو بہت ساری خوش دیں کامیاب کریں اور اللہ پاک زنگی کی ہر منظر سب کے دل کی دعا کو قبول فرمائیں آمین سبحان اللہ میری پیاری بہن بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی میرے کا سٹوری ہم تک پہنچ آئی ہے تو میری پیاری جیسے کہ اللہ پاک نے ان کے دل کی دعا کو قبول کیا ہے الحمدلللہ اللہ پاک کا شکر ہے اللہ پاک نے اسی انسان کو ان کے حق میں بہترین کر کر عطا کیا محرم بنا دیا جس کی خواہش انہوں نے کی تھی اور اللہ پاک سے مانگا تھا کیونکہ میری پیاری جب ہم اللہ پاک سے مانگتے تو اللہ پاک ہر چیز کا ہر دعا کا ماند ضرور رکھتے بس کبھی کسی شرک میں مبتلا نہ ہو نہ اور اس انسان کے پیچھے نہ بھاگنا جو آپ کی دل کی دعا کو قبول کیا ہے ایسے اللہ سبحانہ وطاللہ آپ سب دل کی دعا کو بھی قبول کریں گے اور میری پیاری جیسے کہ اللہ سمجھ ہر منگل والے دن ایک ہزار مرتبہ پڑھنا ہے جب گیپ آیا تھا تب انہوں نے روک دیا تھا پھر اس کے بعد دوبارہ سے انہوں نے جس منگل کو سٹارٹ کیا جو کہ ففت منگل تھی اللہ پاک نے اس کے بعد ان کے لئے معجزہ کر دیا اور ان کی دعا کو قبول کر لیا تو بے شک اللہ سبحانہ وطاللہ ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہیں بس آپ لوگ بھی اپنی دعا کے سنسلے کو جاری رکھ اور اور اللہ پاک سے مدد مانگے کیونکہ اللہ پاک ہر ایک چیز کر سکتے ہیں اور آپ سب کے لئے میری دل سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وطاللہ میرے سب سننے والوں کے لئے خوبصورت موجزات کریں اللہ موجزات کے منتظر ہیں اللہ سبحانہ وطاللہ غیب کے طریقوں سے ان کے لئے بھی موجزات کریں جو بہن مجھے اولاد کی دعا کے لئے کہتی ہیں انہیں نیک اور صالح اور فرما بردار اولاد اطاف رمائے اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ وطاللہ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے احساس کرنے والا بنائے اللہ سبحانہ وطاللہ حسیدین کے حسد سے دشمنوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھیں سب کے گھروں کے رزق میں برکت اتا فرمائے رحمت برکت فضیلت ناظر فرمائے اور اللہ سبحانہ وطاللہ ہم سب سے راضی ہو جائیں کوئی غلطی اچھا سوچیں دوسرے کے لئے اچھا سوچیں یہی پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی اللہ حافظ